بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر شکریٹس امید کرتی ہوں کہ آپ سے بخیریاں سے ہوں گے آپ کو جیسا کہ پچھلے دو لیکچرز میں اردو علیف کا کچھ بک ورک کروایا گیا تھا کچھ الفاظ کے پریکٹس کروای گئی تھی تو آج ہم ان الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ بک ریڈنگ کریں گے ہمارے تین یونٹس ہیں ہم تین یونٹس کی آج بک ریڈنگ کریں گے اور ساتھ مین کی افسسائز کو پڑھیں گے تو آئیے ہم آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں جیس پرانس یہ ہے صفحہ نمبر پندرہ صفحہ نمبر پندرہ پہ ہے میں علی ہوں میں علی ہوں میرا نام علی ہے میں چار سال کا ہوں میرے گھر میں امی ابو زارہ باجی دادا جان اور دادی جان ہیں زارہ باجی سات سال کی ہیں میرا ایک توتہ ہے زارہ باجی کی ایک بلی ہے اس کا نام مانو ہے میرے پاس ایک لال گیند ہے لال رنگ کی گیند ہے زارہ باجی کے پاس ایک گڑھیا ہے شام کو میں نانا جان اور نانی جان کے گھر جاتا ہوں جی پیارے بچو یہ تھی کہانی یعنی اس نے بتایا کہ میں علی ہوں میں چار سال کا ہوں اس نے پھر اپنے گھر کے افراد بتائے اور پھر اس نے اس کے بعد بتایا کہ میری باجی اتنے سال کی ہیں میرے پاس ایک توتہ ہے میری باجی کے پاس ایک بلی ہے اس کا نام مانو ہے میرے پاس ایک گیند ہے اس کا رنگ لال ہے زارہ باجی کے پاس ایک گڑھیا ہے شام کو میں نانا جان اور نانی جان کے گھر جاتا ہوں یعنی اس میں اس نے اپنے کہانی ایک روٹین کا ایک روز ملاک کی روٹین اس نے بتائی ہے تو آئیے اب ہم اسی میں سے کچھ بوک ورک ہے اس کو سال پڑھتی ہیں خالی جگہ بھریے علی ڈیس سال کا ہے سات سال کا یا چار سال کا اس میں سے آپ نے رائٹ آنسر پر ٹک کر رہا ہے علی شاہ سال کا تھا زارہ علی کی ڈیش ہیں امیہ باجی زارہ علی کی باجی تھی علی کا ایک ڈیش ہے توتہ بلی کا نام مانو ہے گیند کا رنگ لال ہے جی بچھا پچھلے سفر پہ تو تھا کہ آپ کو انہوں نے آنسر دیئے تھے آپ نے ٹک کرنا تھا درست جواب پہ ٹک کا نشان لگانا تھا تو یہاں پہ اب آپ کو کچھ خالی جگہ کی صورت میں آپ کو آپ اپنا بتانے کے بارے میں کچھ لائنس لکھی ہیں یعنی اپنے بارے میں کچھ بتائیں میرا نام ڈیش ہے یہاں پہ آپ اپنا نام لکھیں گے میں ڈیش سال کا یا کی ہوں یعنی آپ نے اپنی عمر لکھنی ہے میرا ڈیش بہن بائی ہیں آپ گھر میں جتنے بہن بائی ہیں ان کی تعداد یہاں پہ لکھیں گے اس کے بعد ہم نے پچھلے لیکچر میں جو واو اور علیف کا کونسیپٹ اور چھوٹی کا کونسیپٹ سیکھا تھا اسی کونسیپٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم یہاں پہ کچھ الفاظ بنائیں گے یہ دیکھیں میم علیف ما اور ری مار لکھا ہوا تھا انہوں نے کہا ہے اب علیف کی جگہ واو کا استعمال کریں تو واو کا استعمال کریں گے تو یہ دیکھیں علیف کو ختم کیا تو یہ واو لکھا تو یہ بن گیا مور اسی طرح بال لکھا ہوا ہے یہاں علیف کو ختم کر کے واو لکھیں گے تو کیا بن گے گا بول تو میں آپ کو اس کی ایک مثال لکھ کے دکھاتے ہوں یہ دیکھیں بے کی چھوٹی شکل اور اس کے ساتھ یوں واو میں لائے اور یہاں پہ لکھا لام یہ بن گیا بول علیف کو ختم کیا اور واو لکھا تو بن گیا بول اسی طرح راز علیف کو ختم کریں گے تو روز اب یہ گاہ ہے یہ گاہ پہ چھوٹی شکل لکھے اور اس کے ساتھ واو کو ملا ہے اور یہ رہا لام یہ بن گیا گول اسی طرح یہ باقی کے الفاظ یہ آپ خود لکھ کے ان کی پریکٹس کریں گے جی سٹرنٹس اب یہ ہے صفحہ نمبر انیس صفحہ نمبر انیس پہ باپ کا نام ہے باپ من ایک مرگی کے چار چوزے تھیں نرم نرم پیارے پیارے ایک چوزے کا نام چوچو تھا ایک کا نام مانی تھا یہ موشکی ورڈز میں آپ کو ساتھ ست انگلوین کر کے دکھا دیتے ہوئے ان کی آپ کو نملا کر سکتے ہیں اس چوزے کا نام نوٹی اور ایک کا نام نومی تھا وہ کش 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 امی مرگی کے آگے پیچھے دھوڑتے اس کے اوپر نیچے چھپ جاتے دربے کے اندر اور باہش جاتے امی کے پاس دانیں کھاتے ہیں یہ ہے امی مرگی اور یہ ہیں اس کے چارو بچے چوچو مانی موٹی نومی چوچو کا رنگ پیلا اور کالا تھا مانی کا رنگ لال اور پیلا تھا نومی سفید رنگ کا تھا موٹی کا رنگ کالا تھا ایک دن مرگی نے بلایا چوچو نومی اور موٹی بولے جی امی امی نے بولا آگے جاتا رہ مرگی نے پھر کہا مانی پاس ہی رہو مانی نے پاہ نہیں مانی چیل مانی کو لے گئی نہیں نہیں امی آوازیں دے دی ہے نہیں نہیں رکو رکو اوہ یہ کیا ہوا اب یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا باقی کے جو نہیں اب یہ یہاں پہ کچھ سوالات کیے جا رہے ہیں آپ سے کہ چوزوں کے نام کیا تھے امی مجھے کیا کہہ رہی تھی کس چوزے نے بات نہیں مانی بات نہ ماننے کا کیا نقصان ہو کیا آپ بڑھوں کے بات مانتے ہیں تو آئیے ہمیں سوالات کے جوابات موٹس کی مدد سے حل کرتے ہیں وہاں پہ آپ کو ان کے آنسر دیئے گئے ہیں موٹس کی 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 م